اسرائیل اور حماس کی جنگ میں اسرائیل کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے انہوں نے حماس کا ایک بہت بڑا ٹینل نیٹورک ڈھونڈ لی ہے اور اس کو میڈیا کے سامنے پریزنٹ کر دیا ہے اسرائیلی آرمی نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ محمد سنور جو کہ حماس لیڈر یایہ سنوار کے بھائی ہیں ان کا یہ پروجیکٹ تھا جس کو انہوں نے ڈھونڈ ہے جو حماس کی خان یونس بٹیلین کے سربراہ ہیں یہ جو ٹینل سسٹم ابھی ڈسکور کیا یہ چار کلومیٹرز لمبا ہے اور اس کی جو انٹرنس ہے وہ اسرائیل کی سائٹ کی جو ایراز کراسنگ ہے اس سے صرف چار سو میٹر کی دوری پر ہے ایراز کراسنگ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے جو غزہ کے لوگ ہیں وہ اسرائیل میں انٹر ہوتے تھے کام وغیرہ کے لیے ایک آفیشل بارڈر کراسنگ تھی اسرائیل اور غزہ کے درمیان اسرائیلی دیفنس فورسز کے مطابق یہ جو ٹینل نیٹورک ہے اس کو انہوں نے تقریباً ایک مہینہ پہلے ہی ڈھونڈ لیا تھا لیکن میڈیا کے سامنے اب ریویل کیا جا رہا ہے کچھ سیکیورٹی ریزنز کی بنیاد پر اور انہوں نے کچھ اس میں فوٹیج بھی جاری کی ہے جس کو آپ ٹویٹر پر دیکھ سکتے ہیں اس میں اسرائیل کے جو ڈیفنس منسٹر تھے وہ بھی موجود تھے جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماس کا جو ایک ٹینل نیٹورک ہے غزہ کے اندر اس نے اسرائیل کو بہت زیادہ پریشان کیا ہے اور وہاں سے ہی وہ سارے اپنے جو حملے ہیں جو سارے اٹیکس کی ایگزیکیوشن ہیں وہاں سے لانچ کرتے ہیں وہاں پر انہوں نے میزائل ڈیپلائے کیے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ اٹیکس کرتے ہیں اور اس لیے اسرائیل چاہتا ہے کہ ان ٹینلز کو تباہ و برباد کر دیا جائے وہ ایک ریڈیکل آئیڈیا بھی لے کے آئے تھے پچھلے دنوں اور وہ یہ کہ پوری جو ٹینل نیٹورک ہے ان کے اندر سلاب بپا کر دیا جائے فلڈ کر دیا جائے پورے غزہ کی ٹینلز کو اور اس سے غزہ کا جو سارا سسٹم ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو سکتا ہے اور اس آئیڈیا پر ابھی کام جاری ہے اور اس حوالے سے بہت سے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اسرائیل سائکولوجیکل آپریشن کے تحت اپنے فوجیوں کو اس طرح کی تصویریں دکھا رہے ہیں کہ وہ سمندر کے کنارے پائپوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس پوری تیاری میں ہے کہ ٹینلز کو فلڈ کر دیا جائے گا یہ جو ٹینل نیٹورک انہوں نے اس کو ایکسپلور کی ہے اس میں پورا ڈرینیج سسٹم ہے اور اس میں الیکٹری سٹی ہے وینٹیلیشن ہے اور کمیونکیشن سسٹمز بھی ہیں اتنا ایڈوانس ٹینل نیٹورک اور یہ جو ایرز کراسنگ ہے یہ اسرائیل کے اندر نہیں کھلتی بلکہ چار سو میٹر پہلے ایک ناکہ تھا وہاں پر جا کے کھلتی ہے جہاں پر بہت سے غزہ کے لوگ آتے ہیں اور یہ نورڈن غزہ کے علاقے میں واقع ہے اسرائیلی آرمی کے مطابق یہ حماس کا ایک سٹیٹیجک انفرسٹرکچر تھا جس کو ہم تھوڑے دن میں تباہ و برباد کر دیں گے اور یہ اب یوز کے قابل نہیں رہے گا اور اسرائیلی آرمی نے یہ کلیم کیا کہ اس ٹینل کو حماس نے ٹروپ مومنٹ کے لیے بنایا تھا اور ایک لانچنگ پوائنٹ تھا اسرائیل پر اٹیکس کے لیے اس حوالے سے انہوں نے ایک فوٹیج بھی جاری کی جس میں دکھایا تھا کہ کس طرح اس ٹینل کی تعمیر کی گئی ہے اور اسرائیل کے مطابق یہ فوٹیج حماس کی فوٹیج سے لی گئی ہے جو حماس نے خود اس وقت فلم کی تھی جب یہ اس کو بنا رہے تھے اس حوالے سے اسرائیل نے یہ بھی کلیم کیا کہ ہم نے ایسی اور بہت سی ٹینل دریافت کر لی ہیں ان کو ڈھونڈ نکالا ہے اور ایک ایک کر کے ہم ان سب کو تباہ کر دیں گے حماس کے اس ٹینل نیٹورک کی بات کریں غزہ کے اندر تو یہ تقریباً پانچ سو کلومیٹرز کا ایک نیٹورک بتایا جاتا ہے جہاں سے حماس اپنے سارے آپریشنز کو لانچ کر دی ہے اور اسرائیل اس وقت ان کی تلاش میں ہے کہ وہ پورے اس ٹینل نیٹورک کو تباہ کرے ابھی جو ان کو ملا ہے وہ تو صرف چار کلومیٹرز کا ہے لیکن یہ پانچ سو کلومیٹرز کا ایک پورا سسٹم ہے جس سے اسرائیل بہت زیادہ خوف زیادہ ہے اور یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ حماس نے جتنے بندے پکڑے تھے اسرائیل کے وہ بھی انہی ٹینلز میں رکھے گئے ہیں اور ابھی بھی تقریباً دیر سو کے قریب کیپٹیوز ہیں اسرائیلیز جن کو اسرائیل چھڑوانا چاہتا ہے حماس کے قبضے سے اور اسرائیل نے پچھلے دنوں یہ بھی کلیم کیا تھا کہ الشفاہ ہسپٹل کے انڈر مطلب اس کے نیچے بھی انڈرگراؤنڈ ایک حماس کی ٹینل ہے اور اس لیے وہ الشفاہ ہسپٹل کے آج کل پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر جتنے بھی آپریشنز ہیں وہاں پر شدید رکاوٹے ڈالنے ہیں اب اسرائیل کا ایک تو پلان یہ ہے کہ پوری انٹرنلز کو فلٹ کر دیا جائے ان میں سلاب لا دیا جائے اور دوسرا ان کا یہ پلان ہے کہ جب جنگ ختم ہو جائے گی تو ایک بفر زون کریئیٹ کیا جائے گا تاکہ ہماس ان سے دور ہو جائے جو بھی ان کے بچے کچھے لوگ ہوں گے اسرائیل کا یہ ایک اوبجیکٹیو ہے نیتن یاہو کا کہ ڈی میلٹرائز کریں ہم غزہ کو ہماس کو ٹوٹل ڈیسمنٹل کریں اور اس کے بعد ایک بفر زون کریئیٹ کیا جائے اور غزہ پر مکمل ان کا کنٹرول ہو پوری نظر رکھیں اور کافی حد تک مطلب اپنا ایک دھونس جمال ہے جس کے اگنس ہم نے دیکھا تھا کہ بائیڈن بھی اس آئیڈیا کے اس سے ایگری نہیں کرتے امریکنز امریکنز نے کہا کہ غزہ میں جب یہ پوری جنگ ختم ہو جائے گی تو ایک فلسطینین ایتھارٹی کا قیام عمل میں لائے جانا چاہیے تاکہ فلسطینیوں کی بھی کچھ صحیح ہو اس سے بہت زیادہ امریکنز کے خیال میں بہت زیادہ بیڈ پی آر ہوگی ہے اسرائیل کی جس کو ڈیفینڈ کرنے میں امریکنز کو خود بھی مسئلہ مسائل ہوں گے کہ ہم کیسے اس طرح کی ایک اور اکپیشن کو ہم سپورٹ کریں گے تو امریکنز یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی لولی لنگڑی یا کسی قسم کی ایک فلسطینین ایتھارٹی اس کو بنانا چاہیے تاکہ وہ غزہ کے سارے معاملات دیکھے جبکہ اسرائیل کا خیال ادروائز ہے اسرائیل کہتا ہے کہ ہمارا کنٹرول ہو ایک بفر زون ہو ہماری ملٹری اس کو دیکھ رہی ہو تو اگر اس آپریشن میں کامیابیان نہیں ملتی تو ایکسٹری میئرز بھی لیے جا سکتے ہیں جیسے کہ غزہ کی فلڈنگ غزہ ایک بہت ہی ایک نیرو سٹرپ ہے اس پورے ریجن میں جس کے تین سائیڈ پہ اسرائیل لگتا ہے ایک سائیڈ پہ سمندر ہے اور ایک سائیڈ پہ مصر کا علاقہ ہے اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ یا تو یہ مصر کے ثروب بھاگ جائیں سمندر میں چھلانگ لگا دیں کیونکہ باقی جو تین سائیڈ ہیں نورتھ ایسٹ والی سائیڈ یہاں پر ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ پورا نظر رکھیں اور ایک کمپلیٹ ایک پاورفل بفر زون قائم کریں دو میلین کی پاپولیشن ہے جس میں سے بیس ہزار سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں اور وہ اس وقت بہت زیادہ کنسنپریشن میں ہیں صدرن غزہ میں اور نورتھ غزہ کمپلیٹلی ڈسٹرائی ہو چکا ہے اب یہ دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ ازرائیلی فورسز کو ہماس کی طرف سے کتنی اور ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ کامیابیاں ملی ہیں ازرائیلی فورسز کو پہلے جو ان کو ایک سخت ریزسٹنس کا سامنا تھا اس اربن وار فیر میں ہماس کی جانب سے ہماس بھی ابھی فورٹیجز ریلیس کر رہی ہیں اپنے حملوں کی ان کے ٹینکس پر ان کے بندوں کو مار رہے ہیں وہ بھی جتنا ان کے پاس ایکوپنٹ ہے اور ازرائیل بھی بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم بھی ڈیلی بیسز پر کامیابی آنسل کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس جیت کو یقینی بنائیں گے ہر حال میں اور اس حوالے سے ازرائیلی گورنمنٹ لیف لیٹس بھی پھینک رہی ہے جس میں قرآنی آیات ہیں جس کو ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں پورے غزہ کے لوگوں کو کہ یہ علاقہ چھوڑ دو بیسیکلی غزہ کے لوگوں کو شدید ڈرائی دھمکایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے بالکل بھی کسی ریزسٹنس کا سوچا بھی تو آپ کو ملیہ میٹ کر دیا جائے گا جو کہ یہ کر بھی رہے ہیں ان کے ہاسپٹلز ان کے ریفیجی کیمپس ان کی مساجد ان کی یوریورسٹیز ان کے جتنے بھی انفرسٹرکچر ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جنگ اس میں اپر ہینڈ کس کو ملتا ہے اسرائیل کو یا حماس کو ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں آپ حالات کس طرف جاتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایزی لی کیا غزہ پر کنٹرول جمع پائے گا اسرائیل کیا یہ ان کے ٹرنل نیٹورک کو بے نکاب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا یہی ٹرنلز اسرائیل کی تباہی کا باعث بنیں گی کومنٹ کیجئے اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنے ساتھی وہ بیل آئیکن پر دوالے تھا کہ وہ سٹوریز دنیا بھر سب پاکسن سے ان کی مینسٹری میڈیا پر پاپر کبریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے ثروب تک ٹائم پر پہنچ جائیں